اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ انڈین نیشنل کانگرس کا قیام کیسے ہوا انڈین نیشنل کانگرس جو ہے وہ 1885 میں بنائی گئی تھی اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کا قیام ایک انگریز اے او ہیوم نے انڈین نیشنل کانگرس کے نام سے سیاسی جماعت قائم کی اور اس سیاسی جماعت قائم کرنے کی وجہ کیا تھی تاکہ عوام کے جذبات حکومت تک پہنچ جائیں اس جماعت کو انگریز حکومت کی سرپرستی حاصل رہی اس کے سکی سالانہ اجلاسوں کی صدارت بھی انگریز کرتے رہے 1947 میں آزادی کے بعد ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل بھی ایک انگریز تھا جس کا نام لارڈ ماؤں بیٹن تھا ابتدا میں کچھ مسلمان بھی کانگرس میں شامل ہوئے مگر کانگرس نے مسلمانوں کے حقوق کی مخالفت کی جس کی وجہ سے کئی اہم رہنما کانگرس سے الگ ہو گئے قائد عظم بھی انڈین نیشنل کانگرس کے میمبر رہے تقسیم بنگال بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا تو 1905 میں انگریزوں نے اپنی انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اتفاقاً مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو سبز رنگ سے بتایا گیا ہے اس تقسیم سے مسلمانوں کے لیے ترقی اور کچھ حالی کی امید پیدا ہوئی مگر ہندووں نے تقسیم بنگال کی مخالفت شروع کر دی عام طور پہ مسلمان جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ غریب تھے اور وہ جو دوسرا علاقہ ہے وہ خوشحال ہندووں پہ مشتمل تھا انگریز حکومت نے 1911 میں بنگال کی تقسیم منصوب کر کے دوبارہ ایک صوبہ بنا دیا شملہ وفت 1906 میں تو مسلمانوں کو یہ بات پسند نہیں آئی یکم اکتوبر 1906 کو مسلمان رانماؤں کا وقت سر آغا خان کی قیادت میں شملہ کے مقام پر وائس رائے لارڈ منٹو سے ملا جس میں لارڈ منٹو نے مسلمانوں کے جداغانہ انتخاب اور دوسرے مطالبات پر ہمدردانہ غور کا وعدہ کیا اس وقت جو وائس رائے ہے جو حکومت کر رہا تھا وہ لارڈ منٹو تھا اس نے مسلمانوں کی باتیں سنی اور ان سے وعدہ کیا شملہ وفت کی کامیابی نے مسلمانوں کو اپنی سیاسی جماعت قائم کرنے کا حوصلہ بخشا اس سے پہلے مسلمان کانگرس میں شامل تھے اور سمجھتے تھے کہ ہندو ان کے حقوق کا بھی خیال کریں گے جداغانہ انتخابات کی شکل میں ہر قوم اپنے اپنے نمائندوں کو ووک دینے کی حق دار ٹھیری یعنی ہندو ہندو کو چنوں گے مسلمان مسلمانوں کو تو اس سے ہمیں کیا تاریخ سبق سکھاتی ہے اگر آج پاکستان میں جاگیردار اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں تو وہ اپنے حقوق کی حفاظت کریں گے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک عام بندے کو بھی پاکستان آج کے پاکستان میں حقوق ملیں تو ہمیں اپنی تعلیم کی توجہ دینی چاہئے پیارے بچو آپ پڑھ لکھ کر اکل مند سمیدار بڑے پن کے نیک اور شریف اور اماندار لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجیں تاکہ وہ عام آدمی اوپر جائے اور عام آدمی کے مسئلے حالوں یہ تاریخ سبق سکھاتی ہے اپنی تعلیم توجہ سے حاصل کریں جو اب آپ کے کرنے کا کام ہے سکول میں توجہ سے پڑھیں استاد کی عزت کریں اور روز کا روز ہون وقت کریں اس لیے کہ محنت میں ہی عظمت ہے اور بندہ جب اس کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھیں وقت پہ سوئے جاگیں بری چیزوں سے دور رہیں ہلکی پھلکی ورزش کریں اور اپنی اچھی عادت اپنا ہے جس میں سب سے اچھی عادت قرآن کا روز پڑھنا اور سچ بولنا ہے سچ کے راستے پہ چلنا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر کرنا مدھولیے گا